بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک اور خوش بہنش ہوں گے تو جی آج میں نے آپ کو سکھانا ہے کٹوری چارٹ تو جی کٹوری چارٹ کے لیے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو گوائل آلو لے لیا ہے اور اس کو خوب اچھی طرح میش کرنا ہے بلکل لمس نہیں رکھنا ہے بلکل لمس مغیرہ کو آلو کو بلکل میش کر دینا ہے اس کے بعد ون ٹی سپون سیرہ پوٹر ڈالیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے اور ون ٹی سپون لال مرچ پوٹر ڈالیں گے اور ون ٹی سپون جو ہے نمک ڈالیں گے اور ٹو ٹی بل سپون جو ہے ہر دھنیا کٹنگ کر کے چاپ کر کے ڈالا ہے اور ایک کپ میں نے چاول کا آٹا لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کیونکہ اس کو اچھی طرح ہم نے ملانا ہے تو اس کو ملانا لیں گے بہت اچھی طرح ملائیں گے آٹا اور آلو کا جو یہ بیٹر ہے بلکل اچھی طرح مل جائے اب میں نے باقی بچہ با جو آٹا تھا وہ بھی ملا دیا ہے اس کو ایک ڈو کی شکل میں کرنا ہے ہم نے اب تھری ٹی بل سپون آئل ڈال دیں گے اب اس کو ہم ملا لیں گے اور ایک ڈو بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ ڈو کی شکل آگئی ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے اس طرح اوپر نیچے اس طرح ہاتھ کی ملسے سے کریں گے اور ڈو کی شکل بنا کے اس کو کور کریں گے اور پندرہ منٹ کے لئے اس کو ڈھکی رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم ہم اس ڈو کو جو یہ ہم نے چھوٹی کٹوری لیں اس ٹیل کی کٹوری تھی میرے پاس اس کی اوپر گریس کریں گے اس کو تیل لگا لیں گے تھوڑا سا اور بیٹر کو اس کی اوپر لگائیں گے اور اس کو شیپ دے دیں گے کٹوری کی یہ دیکھیں اپنے ہاتھ کی مدد سے اور بہت اچھی طریقے سے یہ ہو جاتا ہے اس کو اس طریقے سے کر کے ہاتھ کی مدد سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور بڑھانے کے بعد کٹوری کی شکل دے دیں گے اس کو ایسا ایسا آگے بڑھا کے اور جو زائد نکل رہا ہے اس کو نکال کر ہم اس بیٹر میں شامل کر دیں گے یہ اوپر سے جو زائد ہے وہ ہم ہٹا دیں گے یہ اس طریقے سے اور پھر اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں ہماری کٹوری جو ہے نا یہ بن گئی یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ پلیٹ میں رکھیں گے اور پھر دوسری کو بھی اسی طریقے سے آئل کی مدد سے اس کو جو ہے گریس کر لیں گے اور تھوڑا سا بیٹر لے کے اس کو اس کی اوپر رکھیں گے اور کٹوری کی شیف دے دیں گے چولے پہ ہم جو ہے آئل رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے اس کو ڈیپ فرائی کریں گے یہ دیکھیں اور پھر جب ہم فرائی کریں گے تو اس کو میڈیم فلیم کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس میں ہم تیل میں ڈال دیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ تیل اس کو پر ڈالیں گے تاکہ ہماری جو گٹوری ہے وہ گلڈن براؤن ہو جائے اچھا سا کلار آ جائے یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکال لیں گے نکال کے ایک پلیٹ میں رکھیں گے اور اس کو الگ کر لیں گے اس ٹیل کی پیالی میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نکالنا چوری کی مدد سے میرے پاس یہ سیلیکون کی مول تھے میں نے اس کے اندر بیٹر کو لگایا اس طریقے سے کر کے اور کٹوری کی شکل بن گئی تھی اور اس کو تیل میں فرائی کر لیا یہ بھی بہت اچھے یہ آسانی کے ساتھ نکل گئے تھے اور فوراں بن رہے تھے اس طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نکال لیں گے اور اس طرح کی سارے جو ہے میں کٹوریاں بنا لوں گے یہ دیکھیں میرے پاس بن کر آگا ہے اب اس کو ہم فل کریں گے اس کے لئے میں نے تھوڑے سے جو چنی ہوتے ہیں چک پیس وہ لے لیے تھے بوائل چنے اور وہ ڈالی اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑی سی پیاز چوپ کیوی ڈالی ون ٹی سپون لے لیں اور اس کے بعد ٹیمارٹر لے لیے ہاف ٹی سپون وہ سب میں ڈال دیئے یہ دیکھیں اور گرین چٹنی وہ ڈالی اور پھر میٹھا دہی بنایا تھا میں نے اس کو پھینٹا اور توڑا سا ون ٹی بل سپن اس میں چینی ڈالی اور اس کو ملا لیا اس کے بعد یہ ایملی کی چٹنی ڈالی اور اس کے بعد دھارا دھنیا سپرنگل کر دیا لی جائے ہماری گردوری چارٹ تیار ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میرے نئی آنے ملی ریسپی آپ کو فوراں مل سکے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو میری چارٹ کیسی لگی سب نے بہت مزید لے لے کر کھائی ہماری چارٹ تو بہت اچھی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا ملتی ہوں کسی نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی